ان اللہ لغفور الرحیم اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کی زندگی کس قدر مختلف ہو سکتی تھی اگر آپ کو بینائی کی نعمت نہ ملی ہوتی کبھی آپ نے تدبر کیا کہ آپ کی زندگی کس قدر دشوار ہو سکتی تھی اگر آپ سننے کی صلاحیت سے محروم ہوتے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر آپ کے دو پاؤں جن پر آپ چلتے پھرتے ہیں آپ سے لے لیے جائیں تو آپ کی زندگی کتنی مختلف ہو جائے گی کبھی آپ نے ان سب نعمتوں کے بغیر کی زندگی کے بارے میں بھی غور کیا کبھی آپ صبح صویرے جاگ اٹھے ہوں اور تب یہ احساس ہوا ہو کہ کتنے ہی دوسرے لوگ بھی اس وقت جاگنا چاہتے تھے مگر پڑے سو رہے ہیں کبھی اللہ کی بہترین نعمتیں کھاتے ہوئے احساس بھی ہوا کہ آج کتنے ہی لوگ بھوک سے پلکتے رہیں گے کبھی ہسپتال سے اپنی میڈیکل ریپورٹس لی ہوں اس احساس مسررت کے ساتھ کہ وہ سب آپ کی مکمل صحت کی عقاس ہیں جبکہ اسی دن دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صرف چند دنوں کے مہمان رہ گئے ہوں گے کبھی آپ نے سانس لینے کی صلاحیت پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور کبھی کررہ عرض کی بہترین خوشبویں سونے کی نعمت پر بھی اس کا شکر ادا کیا اپنے آس پاس کی سریلی آوازیں سننے پر بھی کبھی جذبہ شکر ابرا ہاتھوں سے اشیاء کو چھونے اور محسوس کرنے کی نعمت کا بھی کبھی احساس ہوا ان شاندار شخصیات کے قرب کی نعمت کا بھی کبھی احساس ہوا جن سے اللہ نے تمہیں وابستہ کر دیا ہے زندگی میں ان کی موجودگی پر بھی دل نے کبھی کلمہ شکر ادا کیا اور کیا کبھی ان کے بغیر اپنی زندگی کا بھی تصور کیا ذرا سوچئے کیا آپ اپنے دیکھنے چھونے محسوس کرنے سننے اور معمول کی زندگی بسر کرنے کی نعمتیں دے کر اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا گوارہ کر لیں گے کیا آپ بے زبان پر انہی چیزوں کا شکوہ جاری رہے گا جو آپ کو مویسر نہیں بجائے ان چیزوں کا احساس کرنے کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں کیا نہیں معلوم کہ رب کی آپ پر اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ صرف انہیں گننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے کیا اس کے باوجود بھی اظہارِ تشکر کے لیے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف نہ اٹھاؤ گے جنت اور زمین کے خالق کے حضور سجدے میں نہ چک جاؤ گے ان تمام نعمتوں کے شکریہ کے طور پر جو اس نے تمہیں آدھا کر رکھی ہیں ان دستیاب اور وافر نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو گے ان کا شکریہ آدھا نہ کرو گے پس اے جنوئنس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاو گے موسیقی موسیقی موسیقی